جائیں دوستو ہندے ماترم آپ ذرا سوچئے کہ بھئی آپ کو اگر وراثت میں ہزاروں کروڑ روپے کی سمپتی مل رہی ہو تو آپ کیا کریں اب ویسی بات ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سمجھیں گے کہ چلو ٹھیک ایسی اس کو میں بلدہ کسی نہ کسی ورکاوٹ تو کری لوں گا لیکن یہ دی آپ کو سننے کو ملے کہ ایک شخص ہے جن کو ساتھ ہزار کروڑ روپے کی سمپتی دی جا رہی تھی لیکن انہوں نے اس کو لات مار دیا یوں کہیں کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے تو اسی لیے اب وہ کمپنی بکنے جا رہی ہے اور ایسا بھی سمبب نہیں کہ اس کمپنی کا نام آپ نے آج تک سنا نہیں ہوگا اس کمپنی کا نام ہے بسلیری جس کی مارکٹ ویلیویشن قریب سات ہزار کروڑ نکل کر آئی ہے اور اب اس کمپنی کو بھی اٹاٹا گروپ خریدنے والا ہے کیوں؟ جو بھی بسلیری کے جو مالک ہیں ان کی سپتری نے اس کمپنی کو سمالنے سے کر دیا ہے انکار اور ان کے پاس اس بچی کے علاوہ اور کوئی اترادکاری ہے نہیں اسی لیے اب وہ اس کمپنی کو بیچنے جا رہے ہیں یہاں پر ایک مطلب یہ کہنا چاہیے سکون والی بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں اس بات کا بھی علیک کیا گیا ہے کہ بسلیری کا جو مینجمنٹ ہے اس کو کم سے کم دو سال تک تو نہیں نکالا جا سکتا اس کے بعد خریددار کو جو بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا وہ بالکل اس کو لینے کے لیے سوزن تر ہوگا سوف ڈرنگ برانٹ تھمز اپ گولڈ سپوٹ اور لیمکا کو کوکا کولا کو بیچنے کے لگ بھگ تین دشک کے بعد رمیش شوہان بسلیری انٹرنیشنل کو بیچنے جا رہے ہیں ایک نامک ٹائپز نے اسے لے کر ایک ریپورٹ پبلش کری ریپورٹ کے نسار ٹاٹا کنزیور روڈکس لیمیٹیڈ ٹی سی پی ایل بسلیری کو قریب چھے سے ساتھ ہزار کروڑ روپے میں خرید رہا ہے حالانکہ اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد نیوز اینسی پی ٹی ای نے بسلیری کے چیرمنٹ رمیش شوہان سے بات کری شوہان نے کہا کہ وہ اپنے پیکیج پانی کے کاروبار کے لیے ایک خریدار کی تلاش کر رہے ہیں اور ٹاٹا کنزیور سہیت کئی پلیئر سے بات کر رہے ہیں ٹاٹا کے ساتھ ساتھ ہزار کروڑ کے ڈیل ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے 82 سال کے چوہان کا کہنا ہے کہ بسلیری کو وفتار کے اگلی لیور پر لے جانے کے لیے ان کے پاس اترادی کاری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بیٹی جینتی کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی بسلیری بھارت کی سب سے بڑی پیکیج وارٹر ڈرنکنگ کمپنی ہے ڈیل کے تحت ورطمان مینجمنٹ دو سال تک جاری بھی رہے گا اس سے پہلے ایٹین اپنی ریپورٹ نے بتایا تھا کہ چوہان نے کہا ہے کہ ٹاٹا گروپ میرے بزنس کی اور بھی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کرے گا اور اس سے آگے بڑھائے گا مجھے ٹاٹا کا کلچر پسند ہے اس لیے انہیں خریدداروں کے باوجود میں نے ٹاٹا کو چنیا کہا جاتا ہے کہ بسلیری کو خریدنے کے لیے ریلائنس ٹیٹیل نیسلے اور ڈینون سہیت کئی دعویدار تھے چوہان نے کہا کہ وہ بسلیری میں مائنورٹی سٹیک بھی نہیں رکھیں گے انہوں نے کہا کہ بزنس کو بیچنے کے بعد انہیں کمپنی میں مائنورٹی سٹیک ہولڈ کرنے کا کوئی کارن نظر نہیں آتا ہے وہیں انہوں نے بتایا کہ بوتل بند پانی کے کاروبار سے باہر نکلنے کے بعد وہ وارٹر ہارویسٹیں، پلاسٹک ری سائیکلنگ جیسے پریاورن اور چیریٹی سے جڑے کاموں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں چوہان نے کہا کہ فینسلیրی میں 23 کے لئے بسلیری برانڈ کا کاروبار کاری 220 کروڑ روپے کے پروفٹ کے ساتھ 25 سو کروڑ روپے کا ہونے کا نمان ہے وہیں مارچ 2021 کو ختم سال میں کمپنی نے قریب 1181 کروڑ روپے کی بکری اور 95 کروڑ روپے کا پروفٹ درج کیا تھا وہیں مارچ 2020 کو ختم وطورش میں کمپنی کرنے میں 2494 کروڑ روپے تھا اور 100 کروڑ روپے کا پروفٹ درج کیا تھا منرل وارٹر برانڈ بسلیری کو بھارت میں پاپولر بنانے والے رمیش چوہان کا جنو 17 جون 1940 کو جینتی لال اور جیہا چوہان کے ہاں ممبئی میں ہوا تھا ان کے دوست انہیں آر جے سی کے نام سے بلاتے تھے انہوں نے میکنیکل انجینئرنگ اور بزنس منجمنٹ کیا ہے ہمیشہ اپنے سمجھ سے آگے رہنے کے لیے جانے جانے والے چوہان نے 27 سال کے عمر میں بھارتی بازار میں بوتل بند منرل وارٹر پیش کیا تھا پارل ایکسپورٹس نے 1969 میں اٹلی کے ایک بزنس منٹ سے بسلیری کو خریدا تھا اور بھارت میں منرل وارٹر بیچنا شروع کیا تھا پچاس سال سے زیادہ کے کریئر میں چوہان نے بسلیری کو منرل وارٹر کا بھارت کا ٹاپ برانڈ بنا دی چوہان نے پریمیم نیچرل منرل وارٹر برانڈ وید کا بھی بنایا تھا اس کے علاوہ تھمزہ بولڈ سپورٹ سٹرا مازا اور لمکا جیسے کئی برانڈ کو بنانے والے بھی چوہان ہی ہیں رمیش شوہان کی بیٹی جہنتی نے ہائی سکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی پڑھائی کرنے کے لیے لاؤس انجلیس کے فیشن انسٹیوٹ آف ڈیزائننگ اینڈ مرچنڈائزنگ میں ایڈمیشن لیا پھر انہوں نے اٹیوٹو مارنگونی ملانوک سے فیشن سٹائلنگ کو سیکھا انہوں نے لندن کالیج آف فیشن سے فیشن سٹائلنگ اور فوٹوگرافی بھی سیکھی جہنتی نے چوبیس سال کی عمر میں بسلیلی جوائن کی تھی انہوں نے اس کے دلی آفیس کا کاریبار بھی سمالا جہاں انہوں نے زمین ہی ستر پر شروعات کری انہوں نے فیکٹری کا رینوویشن اور آٹومیشن کیا دوزر گیارہ میں انہوں نے ممبئی آفیس کا کاریبار سمالا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ پرانے پروڈکٹ کے آپریشن کو سٹیم لائن کرنے میں بھی شامل نہیں جہنتی شوکیہ فوٹوگرافر اور ٹریولر بھی ہیں اور ابھی وہ کمپنی میں وائس چیئر پرسن کے طور پر کاریرت ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کمپنی کو یہاں سے آگے بڑھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو کس کمپنی کی نکل کر سامنے آئیں دراصل اس طریقے سے رمیش چوہان کا پورا کام رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے بسلیری کو برانڈ برانا ان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا وہ بھی اس دیش میں جہاں پر پانی کی کیا ویلیو ہے یہ سبھی جانتے ہیں دراصل پارلے ایکسپورٹس نے تھمز اپ گولڈ سپاٹ اور لیمکا جیسے برانڈ بھی بنایا تھے لیکن 1993 میں کوکا کولا کو یہ برانڈ قریب 60 ملین ڈالر میں بیچ دیئے گئے رمیش چوہان نے اس کے بعد کئیول بسلیری کو آگے بڑھانے پر بھی پورا فوکس کیا اور 2006 میں بسلیری نے اس کے ڈیزائن اور پیکیجنگ کو بلو سے گرین کر لیا 2021 میں بسلیری نے ہائیجین سیگمنٹ میں انٹری لی اور قریب قریب تین ہینڈ پیوریفائر بھی لانچ کی ظاہر سی بات ہے کنزیومرز کو چیدھے پروڈکٹ لیور کرنے کے لیے اس کا اپنا ایپ بسلیری ایڈرے دور سٹپ بھی ہے جس میں تھوک 20 لیٹر پیک کے ساتھ ساتھ 200 ملی لیٹر سے لے کر ایک لیٹر تک کی چھوٹی بوتلیں بھی شامل ہیں 2021 میں دیش کے پیکیج وارٹر مارکٹ کا سائز 20 ہزار کروڑ روپے تھا بسلیری نے چار سال میں پانچ ہزار کروڑ کے کاروبار کا لکش رکھا ہے بسلیری انٹرنیشنل کے پاس سنگٹیت بازار کا 32% حصہ کلے ایکو فینا اس سے پیچھے کمپنی کے پاس قریب پر بھی 122 آپریشنل پلانٹ ہے پیتالیس سو ڈسٹریبیٹر اور پانچ ہزار ڈسٹریبیوشن ٹرک کی اس کے پاس چین بھی موجود ہے جو کہ اس کمپنی کو بھارت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کمپنی بناتی ہے میجر کمپنی بناتی ہے لیکن دیکھیں یہی ہوتا ہے جب انسان کے پاس سارے سنسادن موجود ہوتے ہیں تب وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں چیارٹی کرنی ہے یا پھر ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کہیں آگے پڑنا ہے جس انسان کے پاس بھول بھول چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہی سوچتا ہے کہ پیسہ مل جائے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کام کرنا پڑ اس بارے میں آپ کا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سیڈیویں فیلالت نہیں جائے ہیں جائے بھارت